السلام علیکم اس ویڈیو میں آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم مہارم سے شہرہ حجرہ میں کتنی دیر تک پہنچتے ہیں اور اس کا کتنا فاصلہ ہے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو ابراہیم خلیل روڈ تک کا فاصلہ بتایا ہے ادھر کے ہوتلز بتایا ہے اس ویڈیو میں آج آپ کو میں شہرہ حجرہ کا بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے سیدھا آپ جائیں گے تو وہاں پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح کبوتروں کو یہاں پہ دانہ ڈال رہے ہیں اکثر لوگ یہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر لنگر کی لائنیں بھی لگتی ہیں زہر کے بعد اور کسی ٹائم عشاء کے بعد اگر کوئی چاہے تو ایک اس طرف بھی لائن لگی ہوئی ہے اس طرف بھی لائن لگی ہوئی ہے زہر کے بعد یہاں پہ لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے سیدھا اب جائیں گے تو فرس رنگ روڈ کروس کر کے اس کا بریج کروس کر کے تو وہ آئے گا یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ دوسری لائن بھی لگ گئی ہے یہاں پہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور لوگ جو انا بہت زیادہ شوک سے یہاں سے آ کے لنگر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے ماشاءاللہ اور یہاں سے جو انا ہجرہ سٹریٹ کا رستہ جو انا وہ بنتا ہے کتنے میٹر 600 میٹر بنتا ہے ٹھیک ہے 600 میٹر میں کینگ عبدالعزیز گیٹ سے لے کے شہرہ ہجرہ تک 600 میٹر بنتا ہے یہ آپ کو سامنے البیک بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کی نشانی کے طور پر آپ یاد رکھ رہے ہیں بلکل آپ کینگ عبدالعزیز گیٹ سے بلکل سیدھا آتے جائیں گے آتے جائیں گے آپ کو یہ سامنے حرم کا فرس رنگ روڈ جو انا یہ آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی آپ یہ بریج کروس کریں گے آگے سے آپ کو کبوتر چونگ آنا نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کالے رنگ کا بیگ نظر آئے گا جس میں کبوتروں کا بچہ ہوا باجرہ جو انا وہ ڈالتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں اب یہ ہے حرم کا پل پہلا رنگ روڈ یہ ابھی زیر تعمیر ہے ابھی یہ بھن رہا ہے تو یہ پہلا رنگ روڈ ہے اس سے جیسے ہی اب آپ نے اس کو کروس کر کے آگے جانا ہے تو یہ دیکھیں صاحب نے آپ کو چھتریہ نظر آنے لگ پڑی ہیں یہی چھتریوں جو ہے نا یہی ہے کبوتر چونگ اس کے اندر سے ہم نے گزر کے جانا ہے یہاں پہ بے شمار کبوتر موجود ہوتے ہیں لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بے شمار کبوتر ہیں یہ ایریا کے لاتا ہے کبوتر چونگ اب میں آپ کو واپس گھوم کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی وہ گلی ہے جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں اور اس کے اوپر بلکل کلوک ٹاور ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کدھر سے آپ نے آنا ہے یہ جنگلے کے اس طرف سے آپ نے سارا گھوم کے یہ یہاں سے آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر اس کے اندر آپ نے چھتریوں کے اندر آ جانا ہے جبلے عمر کے سامنے سے بھی ہو کے آپ آ سکتے ہیں اور وہ جنگلے کے اس طرف سے ہو کے بھی آپ نے یہ چھتریوں کے اندر سے آ جانا ہے تو یہ سارا رستہ بالکل سیدھا شہرہ ہجرہ کی طرف جائے گا اب اس طرف جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ابراہیم کلیل روڈ ہے اور یہ جو ہجرہ سٹریٹ رہا ہے یہ سامنے چھتریوں کے نیچے والا اور یہ دیکھیں جی یہ منشاءاللہ یہاں پہ کبوتر ہیں اور اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سٹالز وغیرہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں کئیوں نے اپنے سٹالز پہ تصویہیں وغیرہ بیچتے ہیں کچھ خجورے بیچ رہے ہوتے ہیں کچھ اتر پرفیومز ہوتے ہیں کسی کے پاس گھڑیوں کی ٹوپیوں کی جائے نماس کے مختلف سٹالز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر اور لوگ ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور کبوتروں کو دانہ ڈالنا ویسے ہی سواب کا کام ہے تو یہاں پہ حرم میں آکے اللہ کے مہمان بن کے ان کبوتروں کو دانہ ڈالو تو اور زیادہ سواب کی بات ہے اس لئے لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ عورتیں بھی بٹھی ہوتی ہیں جو اپنے سٹالز لگا کے بٹھی ہوتی ہیں دانہ بیچنے کے ان سے لوگ لے کے ڈالتے ہیں دیکھیں جی اب آپ کو میں اگلا رستہ دکھاتی ہوں یہاں سے ہم بس اب سیدھا سیدھا اب آپ نے جانے ہیں تو آپ شرحہ ہجرہ روڈ کی طرف چلے جائیں گے اگر آپ یہ جو آپ کو پیلا ڈبا نظر آ رہا ہے پیلا ڈبے کے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ چلے جائیں گے تو وہ ابراہیم خلیل روڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ شرحہ ہجرہ ہے یہ دیکھیں جی بیک سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہرم کا رستہ ہے جدھر سے ابھی ہم گزر کے آئے ہیں اور اب یہ دیکھیں واپس میں گھما کے آپ کو دکھاتی ہوں شرحہ ہجرہ کی طرف یہ ڈبے کے اس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے اور یہ سیدھا شرحہ ہجرہ روڈ ہے آپ نے کہیں در ادھر نہیں جانا بس سیدھا حرم سے آنا ہے اور وہ بریج کروس کرنا ہے اس کے بعد وہ جو انہوں نے وہ بیڈیرز لگائے ہیں اس کو کروس کر کے آپ نے بلکل سیدھا چتریوں کے نیچے سے ہو کے ادھر آ جانے ادھر آپ کو بہت زیادہ سے کبوتر نظر آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کبوتر چونگ پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے بلکل آپ نے سیدھا آ جانا ہے تو یہ شرحہ ہجرہ روڈ آ گئی ہے آپ کی تو اب یہ دیکھیں یہ واپس میں آپ کو دکھاتی ہوئی یہ حرم کا رست ہے اور یہ آ گیا بلکل آپ کا شرحہ ہجرہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں اب یہ شروع ہو رہی ہے شرحہ ہجرہ کی روڈ میں اب آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ یہاں سے گھما کے کہ ادھر سے آپ کو کلوک ٹاور بھی بلکل سامنے نظر آئے گا نظر بلکل سامنے آ رہا ہے لیکن یہاں سے چھ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ شرحہ ہجرہ کی شوپس ہیں یہ دو ریال تین ریال پانچ ریال یہاں پہ سو ریال تک آپ کو مل جاتی ہے دو سے سو ریال تک میں نے خود یہاں سے شوپنگ کی ہوئی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ جو دو ریال دو ریال والی ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہاں سے بھی میں نے شوپنگ کیا جب میرے ریلیٹیوز آئے تھے میری فیملی آئی تھی یہاں پہ رہنے کے لیے تو وہ یہاں پہ ہی ایک ہوتل میں رکے تھے تو تب ہم نے یہاں سے شوپنگ کی تھی میں نے گاؤنج لیے تھے اور کافی زیادہ چیزیں ملی تھی آپ کو یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے یہاں پہ سلونز ہیں ریسٹورنٹز ہیں ایون کہ آپ کو پاکستانی ہوتلز بھی مل جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے یہاں پہ زیادہ تر پاکستانی انڈین بنگلہ دیش وغیرہ والے لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں شوپنگ کی آپ کو ہر شوپ میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی بیگز ہیں کپڑے ہیں جائے نماز ہیں یہ ہوتلز ہیں جو کہ یہاں پہ زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آ رہی ہیں بسز بڑی بڑی بسز ہیں جو کہ ہاجیوں کو لے کے آتی ہیں واپس چھوڑ کے آتی ہیں یہ ساری بسز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتلز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کھانے پینے کے لیے بھی کافی زیادہ ہوتلز ہیں ان کے مطابق ہی ان کے کھانے پینے کا انتظام یہاں پہ ہوتلز میں ہوتا ہے یہ دیکھیں زہرت الحرمین یہاں پہ بھی میری ایک ریلیٹیف تھے وہ آئی تھی وہ یہاں پہ رکی تھی اس لئے یہاں کے کچھ زیادہ ہوتلز کا مجھے پتہ ہے یہ دیکھیں پاکستانی لہور ہوتل تو جہاری بات ہے پاکستانی لہور ہوتل ہے تو پاکستانیوں کے میار کے مطابق کائی کھانا ہوگا یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ لیفت دیکھیں رائٹ دیکھیں ہوتلز ہوتلز کے باہر بھی شاپس انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور سائیڈوں پہ بھی دکان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سم بیچنے والے بھی سم بیچ رہے ہیں یہ جو گرین سے یہ گرین اور بلو نا زین کی موبی کی یہاں پہ میری فیملی رہی تھی جہرت الفندق مہرت الجوار میں یہاں پہ یہ یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ رکے تھے یہ لوگ اور میں بھی ان کے ساتھ رکی تھی بہت اچھا ہوتل ہے یہاں پہ ہوتل اچھے ہیں تھوڑے کمرے چھوٹے ہیں تنگ ہیں لیکن یہ کہ صاف سترے ہیں اچھے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ہر چیز بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے کھانا پینا اس کے علاوہ شاپنگ اور تھوڑا سا واک کر کے آپ حرب میں چلے جاؤ آپ کو چھے سو آٹھ سو کلومیٹر بنتا ہے یہ والا نا ایڈیا آپ کا زیادہ دونی بنتا پندرہ بیس منٹ آپ کو لگتے ہیں آنے میں اور آپ آرام سے آکے نا وہاں سے یہ دیکھیں منی ایکسچینج یہاں پہ لی کا وقت آپ اپنے پیسے بھی یہاں سے ا کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھر سالون بھی ہیں آپ کو اپنے کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہوتل ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی ٹیکسی وغیرہ بھی جو نا وہ یہاں پہ آتی ہیں آپ اس میں بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں ہر ہم مگر آپ جانا چاہے کبوتر چونگ سے آپ کو ٹیکسی مل سکتی ہے اس ایڈیا کو مس فلا کہتے ہیں مسفلہ آگے جو چونک ہے نا اس کو مسفلہ کبری گیتے ہیں وہ سامنے کبری نظر آ رہی ہے مسفلہ کبری اس کو مسفلہ کبری گیتے ہیں اور یہ جو آنا سارا ایریا مسفلہ کا کراتا ہے لیکن یہ جو آنا یہ والا ایریا جو آنا شہرہ اے الہجرہ ہے شہرہ اے الہجرہ اور دوسرا والا جو آنا وہ شہرہ اے ابراہیم خلیل روڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ انڈ تک میں نے آپ کو روڈ کے آکے دکھا دیا ہے یہ سارے ہوتلز وغیرہ کہ اتنے اچھے یہاں پہ ہوتلز اور یہ دیکھیں ہاجی ہی آجی ہیں ماشاءاللہ اتنا راش ہوتا ہے نا ان گلیوں میں ان سرپوں پہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے کیونکہ اینڈ تک آپ کو جب آپ بکنگ وغیرہ کر رہے ہوتا ہے نا آپ کو اینڈ تک جگہ نہیں ملتی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے ہاجی ہوتی ہیں پاکستانی انڈیا بنگلہ دیشی اتنے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے اس پہ لکھا بھی ہوا انڈیا تو کئی کئی ہوتلوں نے اپنے اپنے مختلف ملکوں کا اپنے پہ لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ رہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ رہ سکتے ہیں سامنے کافی زیادہ ہوتلز ہیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے فندق جہرت الحجرہ یہ کافی اچھا اور بڑا ہوتل ہے یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی مسپلا میں ہوتلز ہیں یہ ان سب کو توڑ رہے ہیں اور نئے طرز کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں